موسیقی خروج اور اس کا چھبی سواں باب جو سینتیس آیات پر مشتمل ہے اور تو مسکن کے لیے دس پردے بنانا یہ بٹے ہوئے باریک کتان اور آسمانی کرمزی اور سرخ رنگ کے کپڑوں کے ہوں اور ان میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کڑھوانا ہر پردے کی لمبائی اٹھائیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو اور سب پردے ایک ہی ناپ کے ہوں اور پانچ پردے ایک دوسرے سے جھوڑے جائیں اور باقی پانچ پردے بھی ایک دوسرے سے جھوڑے جائیں اور تو ایک بڑے پردے کے ہاشیے میں بٹے ہوئے کنارے کی طرف جو جھوڑا جائے گا آسمانی رنگ کے تکمیں بنانا اور ایسے ہی دوسرے بڑے پردے کے ہاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا تکمیں بنانا پچاس تکمیں ایک بڑے پردے میں بنانا اور پچاس ہی دوسرے بڑے پردے کے ہاشیے میں جو اس کے ساتھ ملایا جائے گا بنانا اور سب تکمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور سونے کی پچاس گھنڈیاں بنا کر ان پردوں کو ان ہی گھنڈیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینا تب وہ مسکن ایک ہو جائے گا اور تو بکری کے بال کے پردے بنانا تاکہ مسکن کے اوپر خیمے کا کام دیں ایسے پردے گیارہ ہوں اور ہر پردے کی لمبائی تیس ہاتھ اور چوڑائی چار ہاتھ ہو وہ گیارہ ہوں پردے ایک ہی ناپ کے ہوں اور تو پانچ پردے ایک جگہ اور چھے پردے ایک جگہ آپس میں جوڑ دینا اور چھٹے پردے کو خیمے کے سامنے موڑ کر دہرا کر دینا اور تو پچاس تکمیں اس پردے کے ہاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا اور پچاس ہی تکمیں دوسری طرف کے پردے کے ہاشیے میں جو باہر سے ملایا جائے گا بنانا اور پیتل کی پچاس گھنڈیاں بنا کر ان گھنڈیوں کو تکموں میں پہنا دینا اور خیمے کو جوڑ دینا تاکہ وہ ایک ہو جائے اور خیمے کے پردوں کا لٹکا ہوا حصہ یعنی آدھا پردہ جو بچ رہے گا وہ مسکن کی پچھلی طرف لٹکا رہے اور خیمے کے پردوں کی لمبائی کے باقی حصے میں سے ایک ہاتھ پردہ ادھر سے اور ایک ہاتھ پردہ ادھر سے مسکن کی دونوں طرف ادھر اور ادھر لٹکا رہے تاکہ اسے ڈھانک لے اور تو اس خیمے کے لیے مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی خالوں کا غلاف اور اس کے اوپر تخصوں کی خالوں کا غلاف بنانا اور تو مسکن کے لیے کیکر کی لکڑی کے تختے بنانا کہ کھڑے کیے جائیں ہر تختے کی لمبائی دس ہاتھ اور چڑائی ڈیڑھ ہاتھ ہو اور ہر تختے میں دو دو چولے ہوں جو ایک دوسری سے ملی ہوئی ہوں مسکن کے سب تختے اسی طرح کے بنانا اور مسکن کے لیے جو تختے تو بنائے گا ان میں سے بیس تختے جنوبی سمت کے لیے ہوں اور ان بیسوں تختوں کے نیچے چاندی کے چالیس خانے بنانا یعنی ہر ایک تختے کے نیچے اس کی دونوں چولوں کے لیے دو دو خانے اور مسکن کی دوسری طرف یعنی شمالی سمت کے لیے بیس تختے ہوں اور ان کے لیے بھی چاندی کے چالیس ہی خانے ہوں یعنی ایک ایک تختے کے نیچے دو دو خانے اور مسکن کے پچھلے حصے کے لیے مغربی سمت میں چھے تختے بنانا اور اسی پچھلے حصے میں مسکن کے کونوں کے لیے دو تختے بنانا یہ نیچے سے دھوڑے ہوں اور اسی طرح اوپر کے سرے تک آ کر ایک ہلکے میں ملائے جائیں دونوں تختے اسی ڈھبکے ہوں یہ تختے دونوں کونوں کے لیے ہوں گے پس آٹھ تختے اور چاندی کے سولہ خانے ہوں گے یعنی ایک ایک تختے کے لیے دو دو خانے اور تو کیکر کی لکڑی کے بینڈے بنانا پانچ بینڈے مسکن کے ایک پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے دوسرے پہلو کے تختوں کے لیے اور پانچ بینڈے مسکن کے پچھلے حصے یعنی مغربی سمت کے تختوں کے لیے اور وستی بینڈا جو تختوں کے بیچ میں ہو وہ خیمے کی ایک حد سے دوسری حد تک پہنچے اور تو تختوں کو سونے سے منڈنا اور بینڈوں کے گھروں کے لیے سونے کے کڑے بنانا اور بینڈوں کو بھی سونے سے منڈنا اور تو مسکن کو اسی نمونے کے مطابق بنانا جو پہاڑ پر تجھے دکھایا گیا ہے اور تو آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت کروانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کی کر کے چار ستونوں پر لٹکانا ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی کے چار خانوں پر کھڑے کیے جائیں اور پردے کو گھنڈیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پردے کے اندر لے جانا اور یہ پردہ تمہارے لئے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں شہادت کے صندوق پر رکھنا اور میز کو پردے کے باہر دھر کر شمادان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا اور تو ایک پردہ خیمے کے دروازے کے لئے آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا اور اس پر بیل بوٹے کڑے ہوئے ہوں اور اس پردے کے لئے کیکر کی لکڑی کے پانچ ستون بنانا اور ان کو سونے سے منھنا اور ان کے کنڈے سونے کے ہوں جن کے لئے تو پیتل کے پانچ خانے ڈھال کر بنانا موسیقی 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 موسیقی